بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں آپ سب کو ایڈیوکیٹس پر ویلکم کرتا ہوں دوستوں جیسے کہ آپ کا پتہ ہے کہ کرونا وائرس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے احساس امرجنسی کیش پروگرام کا جو ہے افتتاہ کیا گیا تھا اور اس کے لیے جو ہے کافی زیادہ جو ہے وہ کانڈریٹس نے ریکویسٹ بھی کھی اور اگر بات کی جائے مزید تو اس میں جو ہے وہ بارہ میلین فیملیز کو جو ہے وہ اماؤٹ دی جانے تھی سینٹ کیا تھا ان کو جو ہے لیجیبیلیٹس کرائیٹریہ اور کافی زیادہ مشکلات تھیں اور جن کو جو ہے وہ پہلے سے ہی میسیج آ گیا کہ آپ کو جو ہے وہ جلد ہی ایس ایم ایس کر دیا جائے گا ہر طرح کے ملٹیپل جو ہے وہ میسیج آئے گئے تھے تو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بقائدہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ نو اپریل کو اماؤنٹ دینا سٹارٹ کر دی جائے گی تو عمران خان صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے ابودوالہ دین کے ریلیف فنڈ جو انڈر دا احساس پروگرام ہے وہ فیملیز کو جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ سترہ ہزار پوائنٹ آف سیل جو ہے وہ بنائے گئے ہیں کیش ڈسٹیبوشن کے لیے اور اکورنگ ٹو ڈاکٹر سانیہ نشتر ہے وہ انچارج ہیں اس پروگرام کیوں جو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ون پوائنٹ ٹو ملین فیملیز کو جو ہے وہ ایک اماؤنٹ دی جانے تھی بارہ ہزار پہ ٹھیک ہے اور یہ بنتے ہیں ایک کروڑ بیس لاکھ لیکن اب تک اگر بات کی جائے تو یہ بتا رہے تھے کہ چار کروڑ اپلیکیشن جو ہیں وہ سمیٹ ہو چکی ہیں فور کروڑ تو اس میں جو غریب اور مستق افراد ہوں گے صرف ان کو ہی دی جائے گی اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اماؤنٹ جو ہے وہ کم پڑ گئے تو کیبینٹ میں یہ سپیشل پیش کس بھی کی جائے گی پروپوز بھی کیا جائے گا کہ اس اماؤنٹ کو بڑھایا جائے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ فنڈ جو ڈسٹریبویشن ہے وہ بالکل بائیومیٹرک ویریفیکیشن کے اوپر ہوگی اور سب سے زیادہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ کافی زیادہ میل اور فیمیل کینڈریٹ جو جن کو ایسے میس آئے گا کہ آپ اپنی رقم وصول کر لیں تو ان کو یہ مسئلہ ہوگا کہ انہوں نے رقم حاصل کیسے کر دی ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے فنڈ ڈسٹریبویشن کے لیے بائیومیٹرک ویریفیکیشن رکھی ہے جس کو میسی جائے گا جس کے نام پر ہوگا وہ خود جائے گا اور اس نے جانا ہے اور بارہ ہزار کی بارہ ہزار اماؤنٹ ہی ملے گی تو میں اتنا بتا دوں جو ریٹیلرز ہیں ان کو اماؤنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے ان کو کٹوٹی کرنے کی جب وہ کریں گے تو آپ نے ان کو نہیں دینی کیونکہ حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے بارہ ہزار کے بارہ ہزار ہی آپ کو ملیں گے اور میں آپ کو ایک اور بتا دوں کہ یہ سب سے زیادہ جو جن کو میسیج آیا ہے کہ آپ کو اماؤنٹ جو ہے وہ مل گئی ہے ٹھیک ہے آپ کو جلد ہی رابطہ کیا جائے گا تو ان کو وہ پہلے سے ہی ان کا ڈیٹا حکومت کے پاس تھا ٹھیک ہے تو جن کو یہ میسیج آیا ہے کہ زیلہ انتظامیہ سے رابطہ کریں تو ان کو کافی زیادہ مشکلات سے دوچار ہونا پڑا تو پہلے زیلہ انتظامیہ کا تھا لیکن پھر انہوں نے احساس نے نادرہ کے ساتھ کنیکٹ کر کے ایک سسٹم پورا بنایا اس کے بعد کافی لوگوں نے نادرہ میں بھی اپنے جو ہے انفرمیشن انٹر کی تو ان کو بھی ایک میسیج آیا تھا کہ آپ کو جانج پرتال کے بعد جو ہے وہ ویریفائی کیا جائے گا تو ان کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے واضح کر دیا امران خان صاحب نے کہ یہ دو سے اڈائی آفتوں میں یہ کام اکمل کر دیا جائے گا اور 1.2 ملین فیملیز کو یہ اماؤنٹ دی جائے گی تو جس 1.2 ملین فیملیز کو یہ اماؤنٹ دی جائے گی زیادہ نہیں دی جائے گی اس کے بعد بات کی جائے تو فنڈ ڈسٹیبوشن کی تو یہ صرف بائیومیٹرک ویریفیکیشن پہ ہوگا اور امران خان صاحب نے سپیشل ہدایت کی گئی ہے انہوں نے سب کو احساس ٹیم کو کہ آپ نے صرف میریٹ کے اوپر جو ہے ان کو دینا ہے جو مستحق ہے ٹھیک ہے اور کافی لوگوں نے کیا کیا تھا 817 کے اوپر اپنا sms کیا اپنا ڈی کا نمبر کیا اور ان کو سارے کے سارے انفرمیشن آگئے کہ وہ واقعی اس کے eligible ہیں کہ نہیں ہیں دوستو اگر بات کی جائے کہ یہاں پر apply کرنے کا طریقہ تو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں کافی ویڈیوز بھی بنا چکا ہوں کہ 817 کے اوپر کون سا eligible ہے کون نہیں ہے تو احساس emergency cash program کی یہ والی جو ویڈیو ہے یہ آپ کو بتا دے گی کہ آپ واقعی eligible ہیں کہ نہیں ہیں تو payment کا جو طریقہ ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ امران خان صاحب کی طرف سے کہ ہر سکول میں جو ہے ہر سیٹی میں point of sale جو ہے وہ بنائی جائیں گی وہاں پر آپ نے جانا ہے اپنا جو ہے وہ خود جانا ہے جس کے نام پر جو ہے وہ sms آئے گا اس کا جو ہے وہ انگوٹھا لگے گا اور اس کو amount مل جائے گی تو یہ بتایا گیا کہ الفلا بینک اور اس کے بعد جو ہے یہ جو الفلا بینک کے ساتھ HPL بینک ہے وہاں پر آپ نے ایٹی ایمز پر جانا ہے یا سکولوں میں ہی point of sale لیں گے ٹھیک ہے تو یہ مختلف خبریں چل رہی ہیں لیکن امید یہی ہے کہ وہ آپ کو ایٹی ایمز کے اوپر ہی وہ prefer کیا جائے گا آپ نے وہاں پر جانا ہے میں پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ایٹی ایم پر کارڈ کرنا ہے یا آئیڈی کارڈ کے ثورت پیسے بھی ڈراک کرنا ہے جب آپ آئیڈی کارڈ کے ثورت جب جاتے ہیں وہاں پر آپ نے صرف اپنا آئیڈی نمبر کرنا ہوتا ہے آئیڈی نمبر کر کے وہاں پر آپ نے صرف اپنا گوٹا ساتھ لگانا ہوتا ہے وہی آپ کا code ہوتا ہے اور اسی وقت ہی آپ کو وہ کہیں گے کہ آج ہی آپ نے کتنی amount نکلوا نہیں ہے آپ اسی وقت یہ بارہ ہزار نکلوا سکتے ہیں دوستو اس طرح کی اور بھی کافی انفرمیٹی ویڈیوز ہم آپ کے ساتھ جو ہے سب سے پہلے ٹرائے کرتے ہیں کہ شیئر کریں تو یہ والی لیٹس نیوز ہے کہ عمران خواہ صاحب نے جو ہے وہ بودھ والے دن آٹھ جو ہے آج طریق بنتی آج کانفرنس کی ہے اور اس میں اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو ہے ڈسٹیبوشن آف کرونا وائرس ریلیف فنڈ انڈر احساس پرگرام ٹو بگن ٹھیک ہے اس کے بعد کل سے جو ہے یہ اماؤنٹ دینا سٹارٹ ہو رہی ہے تو اس کے لیے جو ہے جن کو جو ہے وہ پہلے سے ان کے پاس حکومت کے پاس ڈیٹا تھا ان کو اماؤنٹ دی جائے گی جن کے جن کا ڈیٹا ابھی نہیں ہے تو وہ پریشان نہ ہو یہ اڈائی سے دو ہفتوں کا یہ عمل ہے آپ کو بھی جلد ہی اماؤنٹ کا جو ہے وہ میسیج آ جائے گا اور آپ نے جو ہے اپنی پیوٹرہ کروا لینا ہے اگر آپ کے پاس ابھی بھی کوئی کوئی کوئیسن مائنڈ میں ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو چاہیے تو اس کو جو ہے لائک اور شیئر کر دیجئے گا تاکہ جن کو اس خبر کا نہیں پتا کہ ان کو اماؤنٹ کہاں سے ملے گی کیسے ملے گی وہ ہم جو ہے آپ کے ساتھ سارے ڈسکیشن کر چکے ہیں اور اس ویڈیو کو بھی دیکھئے گا تاکہ آپ کو پتا چلے گا آپ واقعی اہل ہیں یا نہیں ہیں دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ سبتے کے لئے مجھے جا دیں اللہ حافظ